جس نے چاند پہ قدم رکھا نیل آمسٹرونگ جس کا نام تھا جب اس نے چاند پہ قدم رکھا تو چاند یہاں سے تین لاکھ کلومیٹر کی دوری پر ہے میں اپنی گفتگو کا نچوڑات کے سامنے رکھا تین لاکھ کلومیٹر کی دوری پر ہے اور امریکہ کی ایک ریاست ہے جس کا نام ہے فلوریٹ اس کی اندر ایک کینڈی سپیس ہینٹر ہے اور ایک انگریز جا رہا ہے چاند پر دوسرا وہاں بیٹھا ہے اور جب نیل آمسٹرونگ نے نیل آمسٹرونگ نے چاند پہ قدم رکھا تو زمین والے انگریز نے اس کی آواز کو سن دیا تھا کس نے سنا بولنے نہ کوئی کہاں خاموش کیوں سب ہی بولنے کس نے سنا انگریز نے تین لاکھ کلومیٹر کی دوری سے ایک انگریز کے قدموں کی آواز کو سن لیا میں سوال کرنا چاہتا ہوں ارے اگر انگریز کی سماک اتنی طاقت مالی ہے تو انگریز کے اوپر تو پھر مسلمان کی باری آتی ہے اگر مسلمان کے اوپر جائے گا تو پھر مسلمان کے اندر کسی مومن کی باری آتی ہے پھر مومن کے بعد کسی ولی کی قطع شروع ہوتی ہے ولی کے بعد کسی کتدب عبدال گوز کی شروع ہوتی ہے جہاں قطع گوز کی حتم ہو جائے وہاں سے نوسی آدم کی اتدہ ہوتی ہے اور جہاں قوت سمات میرے وہاں سے قوت کی حدم ہوتی ہے وہاں سے کسی صحابی کی شروع ہوتی ہے اور جہاں صحابی کی قوت سمات ختم ہو جائے وہاں نبیوں کی شروع ہوتی ہے اور جہاں تمام نبیوں کی قوت سمات انتہا کر جائے وہاں داجدار محمد کی سمات شروع آئی